موسیقی اسلام علیکم دوستو اس وقت ہم موجود ہیں بمپور میوزیم میں یہ ہے بمپور میوزیم کے اندر کے مناظر پرانے زمانے میں جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں جہاں ہوئی تھی بازار میں بمپور شہر میں وہ یہاں رکھی گئی ہیں لیکن لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا اندھیرہ ہے یہاں پہ اور بتائیں گے کہ یہ بمپور شہر کب آباد ہوا تھا کیسے آزاد ہوا تھا اور پھر کیسے بمپور شہر ختم ہو گیا ہے تو یہ بمپور شہر نیشنل ہائیوے سے تقیباً تین کلومیٹر اندر ہے اور تقیباً کرچی سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بمپور ہے تو آئیے چلتے ہیں ہم اسے شہر کے طرف جہاں پہ وہ شہر تھا آپ وہ دکھاتے ہیں اور مزید بات کرتے ہیں یہ میوزیم ہے اور اس کے پیچھے ہی وہ بمپور شہر ہے تو یہاں پہ گائیٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں وہ ابھی ہم آنے میں کافی لیٹ ہوگے تو بھائی کا کہنا ہے کہ وہ چار بجے تک ہوتے ہیں اور چار بجے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں یہ بمپور میوزیم کے باہر کے مناظر ہے وہ سامنے سے راستہ تھا اور یہاں سے بھی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میوزیم میں اس کے سامنے وہ سامنے یہ راستہ جا رہا ہے وہ شہر تھا اس طرف تو ٹائم کافی آور ہو گیا ہے ہم کوشی کریں کہ جلدی سے جلدی اس کو کابر کر سکیں جو یہاں کے گائیٹ کرنے والے تھے وہ تو جا چکے ہیں تو ہم کچھ صحیح جو معلومات ہیں ہمارے پاس جو ہم نے سرچ کیا تھوڑا بہت وہ ہی اپنوں کا ساتھ شیئر کریں گے پھلے چلتے ہیں ہم جلدی آپ کو دکھاتے ہیں بمپور شہر یہاں پہ کینٹین موجود ہے مسجد بھی ہے یہ کینٹین سامنے موجود ہے یہ کینٹین سامنے کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورج تو ابھی ہم میوزیم سے ہو کے جو بمپور شہر اس کے طرف جا رہے ہیں تو جب یہ شہر آباد تھا تو اس شہر میں آنے کے لیے یہ راستہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا جب ابھی جو ہم ہو کے آئے نیشنل ہائیوے سے یہاں آپ لوگ آتے ہیں اگر آپ لوگ آئے ہیں یہاں کبھی تو یہ راستہ استعمال نہیں ہوتا تھا جب یہ شہر آباد تھا اس وقت یہ شہر کے بلکل سیڈ پہ ہی سمندر کا کنارہ لگتا ہے اور وہ ہی راستہ سمندر کا استعمال ہوتا تھا یہاں پہ آنے جانے کے لیے تجارت اچھا یہ شہر جو آباد کیا گیا تھا وہ ان پتھروں سے ہی شہر بنائے گیا تھا جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی پرانے جو قلعے تھے وہ ان پتھروں سے بنائے چاہتے تھے پہلے تو انٹیں مگرہ نہیں تھے اسٹم یہ سیمٹ وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا تو صرف انٹوں کو انٹیں نہیں سوری پتھروں کو اپس پہ ملا کے ایک بلن بھی دیوار بنائی جاتی تھی تو یہ چاروں طرف سے دیوار ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئن تھا جہیں اس پہ پانی جمع کیا جاتا تھا یہ کوئن چھوٹا سے یہ یہ مکہ سے یہاں تو مٹی بھر گئی صفائی بارہ نہیں ہوتی اس لئے مٹی بھر گئی اچھا یہ پورا جو قلعہ تھا اس کا جو یہ ہے جیسے آپ قلعے کے اندر کی طرف قلعے کے اندر کی طرف آو گئے نا تو اُلٹے سار کا جو ایریا ہے وہ تو ایک کمرشل ایریا تھا جہاں پہ ملے بھاپاری یہاں بینجنس بگرہ ہوتے تھے یہاں ایک پوری مارکٹ تھی یہ بھی تکتیرہ کی ہے جہاں سٹیٹ آف کمرشل ایریا ناظرین اس وقت میں بمبور شہر میں کھڑا ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ساؤتھ ایشہ کی سب سے پہلی مسجد ہے یہ آپ ریٹ کلر کے جو ٹائل نظر آ رہے ہیں یہ ایشہ کی سب سے پہلی مسجد تھی اور یہاں پہ جہاں میں ابھی کھڑا ہوں یہ اسکول تھا بمبور شہر کا اب تو بلکل ویران ہو گیا صرف دیواریں کچھ رہ گئی ہیں تو کسی ٹرم بڑھ گئی تھی بہت کسی ٹرم بہت ہی بڑا شہر تھا یہ بمبور کا تو آئے ہم آپ کو مسجد بھی دکھاتے ہیں اور اسکول ہے اس کے مناظر بھی دکھاتے ہیں باقی بمبور کے کیا صورتحال ہیں وہ آج کل شہر کیسا ہے وہ بھی دیکھاتے ہیں وہ بھی چل کے دکھاتے ہیں یہ بورڈ لگا ہوئے موسیقی 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 نمی دور نمی دور سرکتے ہیں یقین موسیقی موسیقی تو چلتے ہیں ہم آگے کی طرف اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہے یہ راستہ تھا یہاں سے آنے کا ایریا میں آپ کہیں بھی رہتے ہیں تو یہاں سے آکے یہاں مسجد حمال پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ مناظر ہیں بمبور کلے کے یہ راستہ بھی ہے یہ جب شہر آباد تھا تو یہ راستے تھے ایک طرح سے اب بیچ سے نہیں آسکتے تھے اور یہ یہاں پہ تھا اسکول اور یہ اسکول کے مناظر ہیں یہاں ہی اسکول تھا ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں آپ کو ابھی دیکھاتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں آپ کو قریب سے وہ راستہ دکھاتے ہیں وہ ساماندر کا کنارہ بھی دکھاتے ہیں وہ یہ لگا ہے بورٹ مہین گیٹ کا یہ رہا مہین گیٹ کا بورٹ وہ یہ رہا راستہ اور یہ یہاں سے آکے جا کے کشتوں کا استعمال کرتے تھے تو یہ ڈائریک ساماندر میں نکل جاتے تھے اوکے تو دوستو آج کا بیلوک یہیں تک تھا امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ